بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم برادران ایمانی تمام طرح درود و سلام محمد و علی محمد پر جو پروردگار عالم کی ابل مخلوق ہے اور تمام طرح دریف اس خدا اللہ حمد اللہ یزال کی جس نے ہمیں محمد و علی محمد کے شیعان میں سے خلق کیا تو یہاں پر ایک اکثر نواسب کی طرف سے ناسبین کی طرف سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی تو عزیزان محترم ان کے لئے میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کتاب کا نام اتدا میں لے کر جاؤں کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم جس میں جناب علامہ جناب حاکم صاحب نے لکھا ہے لم یولد قبلہو ولا بادہو فی بیت الحرم یعنی کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے پہلے نہ ہی تو کوئی کعبے میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی مائیکہ لال کبھی کعبے میں پیدا ہو سکے گا حالانکہ بڑی بڑی حکومتی آئیں بڑے بڑے بادشاہیتی آئیں لیکن کعبے میں پیدا ہونا نہ کسی کا پہلے مقدر بنا تھا نہ آج ہی مقدر بنے گا اور یہاں تک رہا ہے کہ اس روایت کو کوئی مانے نہ مانے اب لوگ تو علی کی فضیلت سے اتنے جلتے سڑتے ہیں اور اتنے کہلے کہ نواصبیت کی حالت میں منکر علی ہو چکے ہیں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آنا مدینہ تلعیل میں والی ان بابو ہا کی حدیث بھی علی کی شان میں نہیں اور اس کے لئے بڑے بڑے احادیث کی وہ نفی کرتے چلے آ رہے ہیں یہاں پہ میں پھر کتاب کا نام لوگ کتاب کا نام ہے انوار البحیہ دلائل السدق میں اب یہاں پہ میں آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ علی کی والدہ گرامی جناب بی بی فاطمہ بنت عصد جناب عصد کی دختر آگے بڑھتے ہوئے کعبے میں آئی جب درد زیب محسوس ہوا تو بی بی نے کعبے کی دیواروں میں یوں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالنے کے بعد ان ہاتھوں کو چون کر دست دعا بلند کرتے ہیں بی بی ارز کر رہی ہیں کہ رب انی مؤمنہ تو بے کہا اے پالنے والے میں فاطمہ بنت عصد تیری مؤمنہ ہوں رب انی مؤمنہ تو بے کہا کہ اے پالنے والے میں تیری مؤمنہ ہوں میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں صرف تجھ پر ایمان نہیں رکھتی تیری طرف سے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں میں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور تیری طرف سے جتنے بھی رسول آئے ہیں میں ان پر ایمان رکھتی ہوں آگے کہتی ہے کہ میں اپنے جد عالی ابراہیم خلیل اللہ کی تصدیق کرتی ہوں کہ انہوں نے جب بھی کہا جہاں بھی کہا سچ کہا ہے اور آگے فرماتی اور پالنے والے وافتہ تجھے اس ملود اتھر کا جو میرے شکم اتھر میں ہے اس وقت مشکل میں میری مشکل کو شائع فرمائے یہ بی بی کی دعا مانگنے کے دیر تھی کہ دیوار کعبہ شاک ہوئی اور بی بی کعبہ کے اندر تشریف لے گئی پھر تین دن کے بعد مولا علی کو لے کر بی بی کعبہ سے برامد ہوئی یہ تو بی بی کی وہ دعا ہے لیکن دو اقترم واپس پلٹا پڑے گا بی بی یہاں پہ کیا کہہ ربینی مومنہ تو بے کہا بی بی نے سب سے پہلے کعبہ کی دیوار پہ آکے اپنے ایمان کا اقرار کیا اعلان کیا بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری مسلمان ہوں میں تیری مسلمہ ہوں نہیں بی بی نے کہا میں تیری مومنہ ہوں کیونکہ بی بی کو پتا ہے کہ مومن اور ہوتا ہے مسلمان اور ہوتا ہے بی بی نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ ابھی علی نے پیدا ہونا ہے رسول نے ایلان رسالت کرنے میں ابھی گیارہ سال باقی ہے سانتیس آم الفیل کا یہ دن ہے یہ باقیہ ہے ابھی گیارہ سال رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلان نبوت کرنے کے لیے بی بی گیارہ سال پہلے بتا رہی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ مسلمان سے جو اگلی ڈگری ہوتی ہے مومن کی بی بی فرماتی ہے انہی مومنہ تو بے کا بارالہ میں تیری مومنہ ہوں اور دعا بھی اللہ کی حضور مانگ رہی ہیں بی 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 انہی مومنہ تو بے کا جا تیری تو جتنے بھی آئے کیا رسول جتنے بھی رسول آئے ہیں میں ان پر ایمان رکھتی ہوں پھر ماننا پڑے گا ہمارے ختمیں مطبط محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب آدم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں بی بی اپنی دعا میں کہہ رہی ہے میں ان پر ایمان رکھتی ہوں آگے بی بی فرماتی ہے با میں جا ان دیکھا رسول نبا کوتو بینوں جتنے بھی کتابیں آئے ہیں بی بی کہتے ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں پھر بی بی فرماتی ہے میں اپنے جدے علیہ ابراہیم کی تصدیق کرتی ہوں کہ انہوں نے جب بھی کہا جہاں بھی کہا سچ کہا ہے جھوٹ نہیں بولا کیوں نہیں جھوٹ بولا کیونکہ ہمارے بھائیوں کی سیاستہ میں لکھا ہے کہ ابراہیم جیسے نبی نے تین جھوٹ بولے وہ تین جھوٹوں پھر آگے جاکہ ہم کلپ بنائیں گے جبکہ اللہ جناب ابراہیم کو کہہ رہے کہ وہ میرا صدیق نبی ہے ابراہیم میرا صدیق نبی ہے لوگ کہتے جھوٹ بولے اب بی بی کہہ رہی ہے کہ ابراہیم نے کسی بھی لمحے میں جھوٹ نہیں بولا جب ابراہیم نے کہا ہے میں ان کی تصدیق کرتی ہوں انہوں نے سچ بولا ہے آگے بی بی کہتی ہے میں تجھے باستہ بارالہ اس ملود کا جو میرے شکم اثر میں ہے میری اس مشکل کو شاہ علی کے صدقے میں میری مشکل کو شاہی فرما یعنی ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا علی پیدا ہو کے لوگوں کی مشکل کو شاہی نہیں کی بی بی اپنے بیٹے کے مشکل کو شاہ ہونے پر بھی ایمان رکھتی ہیں تو یہ وہ واحد بی بی ہیں کہ جس نے کعبے کی دیوار کو گواہ بنا کر اللہ کی توحید رسول کی رسالت کتابوں پر رسولوں پر ایمان کی بات کی ہے اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ فوراں دیوارے کعبے نے شک ہو کے بی بی کے ایمان کی تصدیق کی اب یہاں پہ پورے چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں لائے کوئی ایسی مستور کہ جس کے ایمان کی گواہی بیت اللہ دے رہا ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُرْبِ